موسیقی 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 ہے اور کہا جاتا ہے کہ جناب یہ جو ہے وہ خرگوش والا جو سال ہوتا ہے ان کا یہ بہت وہ کہہتے ہیں کہ پیسہ شیسہ لے کے آتا ہے تو دیکھتے ہیں جناب اس سال اس دفعہ بانکس میں کیا ہوتا ہے بانکس سے بہت زیادہ امیدان امیدیں جو ہیں وہ ہم نے وابستہ کر رکھی ہیں سو یہاں پہ ہمارا مائننگ انٹرفیس تھوڑا سا چینج ہوا ہے محول چینج ہوا ہے سو آپ نے جی آج شام تک یا رہت اپ ڈیٹ کر لیجئے گا چھیک ہے جب آپ اپ ڈیٹ کر لیں گے تو آپ کے سامنے جو انٹرفیس اوپن ہوگا وہ کچھ اس طرح کا ہوگا ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ لاؤگ ان اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوگا تو لاؤگ ان وید گوگل کر سکتے ہیں یا پھر آپ کریٹ اکاؤنٹ پہ کلک کر کے آپ فارم فیل کر کے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں جن دوستوں نے آر ایڈی اکاؤنٹ بنا رکھے ہیں انہوں نے سمپلی اپنا وہ ای میل اڈریس جس پہ اکاؤنٹ بنایا تھا وہ ای میل اڈریس لکھ کے یہاں پہ کانٹینیو وید ای میل کر دینا ہے جب آپ کانٹینیو وید ای میل کریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا جی نیکس سکرین کی اوپر یہ سکرین آ جائے گی اور آپ کے ای میل پر ایک کوڑ چلا جائے گا جو کہ چھے انسوں پر مشتبیل ہوگا وہ کوڑ وہاں سے آپ نے یاد کر کے اور یہاں پہ آکے پھل کرنا ہے اور لاؤگ ان کی اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے نیکس سکرین آ جائے گی یہ والی یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے جی یہاں پہ آپ نے یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے یہاں پہ سر نیم لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا اکوپیشن لکھنا ہے اپنا پیشہ لکھنا ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ آپ نے نام کا پہلا لفظ لکھ دیجیگا یہاں پہ اپنے نام کا دوسرا لفظ لکھ دیجیگا دو ناموں والا لفظ ہے دو لفظوں والا نام ہے آپ کا اور اگر تین والا ہے تو پہلے دو یہاں پہ اور تیسرا اور آخری یہاں پہ لکھ دیجئے گا ٹھیک ہے جی سمپل سادے لفظوں میں یہ فسٹ نیم ہے یہ لاسٹ نیم ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ اپنا جو پیشہ ہے اس کی ہیڈ لائن اس کی جو ہے وہ بتانا ہے کہ جی کس شو بس سے آپ فبستہ ہیں یہ فارم کو فیل کریں گے جیسے کہ میں نے کیا اور اس کے بعد نیکس پیج پہ آگئے نیکس پیج کی اوپر آ کے جناب آپ نے ایک ادا جو ہے وہ اپنی تصویر پہلے اپنی گیلری میں سے اٹھا کے یہاں پہ پروفائل پکچر لگانی ہے اگر نہ لگانا چاہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لو جناب پکچر لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جناب اس سکرین کی اوپر آئیں گے تو یہاں پہ آپ نے اپنا کنٹری سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ اپنا مویل نمبر لکھنا ہے اور نیکس کی اوپر کلک کر دیتا ہے نیکس جب آئیں گے تو یہاں پہ آپ کی لوکیشن خود بخود جو ہے وہ اٹھا لے گا اگر آپ نے اپنی لوکیشن آن کی ہوئی اپنے فون میں اگر نہیں کی ہوئی تو مینولی اپنے سیٹی کا نام یہاں پہ لکھیں گے تو اس کے بعد آپ نے نیکس کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ چیز جی یہاں پہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ جی آپ کو مختلف جتنی بھی نئی جوبز وغیرہ آئیں گی ان کے نوٹفیکیشن کے بارے میں اگر آپ کو مطلعہ رکھا جائے تو کیسا رہے گا تو اگر آپ چاہیں گے جی نوٹفیکیشن بلکل مجھے بھیجے جائیں ٹائم ٹو ٹائم تو آپ اس کے اوپر اینیبل نوٹفیکیشن کریں گے تو آپ کے نوٹفیکیشن جو ہے وہ اینیبل ہو جائیں گے اگر اس کو سکیپ کریں گے تو پھر ایندہ آپ کو نوٹفیکیشن نہیں آئیں گے آپ اس کو مینولی بعد میں بھی آن کر سکتے ہیں اس کے بعد جناب یہ والی جو ہے وہ آ جاتا ہے سیکشن یہاں پہ یہ ہے کہ جی جس آپ اگر اپنے پروفائل میں جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ تبدیلیاں کریں گے اپنے پروفائل کو اپ ڈیٹ کریں گے تو آپ کا مائننگ سپیڈ بڑھ جائے گی برنہ نارملی اگر آپ دیکھیں تو سمپل اکاؤنٹ بنا کے آپ مائننگ سٹارٹ کر دیں گے تو آپ کی مائننگ ہوگی 0.01 بانڈ ایکس کوئن پر آور ٹھیک ہے جی تو اس کو بوسٹ کرنے کے لیے اس کو بڑھانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے پروفائل کو کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی سی وی اپنی ریزیوم جو ہے وہ یہاں پہ اپلوڈ کر دینے سے یہ کام دونوں آپ نے کرنے ایک دفعہ ہے لیکن اس کا فیدہ آپ کو ہمیشہ کے لیے ہوگا سو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ دونوں کریں اپنا پروفائل بھی کمپلیٹ کیجئے اور اپنی ایک سی وی فرضی سی سی وی کوئی بھی منا کے آپ اپلوڈ کر دیجئے تاکہ یہ چھے کوئن فی گھنٹا کی جو ہے زیرو پوائنٹ زیرو سکس ہو رہی زیرو پوائنٹ زیرو سکس جو ہے نا یہ رفتار آپ کی اضافہ ہو خامحاب اس کے بعد جو آگے آپ ریفرل لگاؤ گے اس کی ایک الگ سے آپ کو جو ہے وہ مائنگ سپیڈ ملے گی سو آپ نے ریفرل بھی بنانے ہیں اپنا پروفائل بھی کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کے علاوہ اپنی ریزیوم اپنی سی وی بھی جو ہے وہ ضرور اپ ڈیٹ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے کمپلیٹ پروفائل کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ پروفائل جو ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنا کمپلیٹ کر لیا پروفائل پکچر بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنا ورکنگ ایکسپیرینس وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ ایڈ جو ہے وہ کر سکتے ہیں سارا کچھ کرنے کے بعد آپ یہ ہوم سکرین کے اوپر آپ آ جائیں گے اور یہ دیکھیں جی جہاں پہ اس نے جو ہے وہ مارک کر کے بتا دیا ہمیں کیا بتا دیا جی یہ دیکھیں یہ بتا دیا کہ جی اب آپ نے مائننگ یہاں سے آن کرنی آئندہ ٹھیک ہے جی سو آپ یہاں سے مائننگ جب آن کریں گے مائننگ کے بیٹن کو کلک کریں گے تو کیا ہوگا جناب آپ کی جو مائننگ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ مائننگ ہو رہی ہے جی اور یہ ہمارے کوئن مائن ہو گئے ہیں اور یہاں پہ ہمارا جناب مائننگ ریٹ شو ہو رہا ہے جی کس ریٹ کے ساتھ کس سویڈ کے ساتھ ہم مائننگ کر رہے ہیں اور یہاں پہ اب کچھ ابھی چونکہ اس کی نئی اپ ڈیٹ آئی ہے کچھ نہ کچھ بگز ابھی بھی ہیں اس میں جیسا کہ یہاں پہ ایکٹیو یوزرز کی تعداد بھی شو ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہو رہی شاید می بی ان فیوچر ہم اس کو جو ہے وہ دیکھ سکیں گے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جناب یہ باقی چیزیں ہیں جی یہاں پہ پروفائل کا سیکشن ہے جی یہاں پہ دیکھیں جی آپ کے کتنے ریپرلز ہیں کتنے عرصہ وہ جو آپ نے اپنا جو پروفائل کمپلیٹ کیا ہے تو جہاں بھی آپ جوب کرتے ہیں جی وہاں پہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا بغیرہ بغیرہ آپ چاہیں تو اس کو جو نا آپ ایک دفعہ پھر بھی ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ نیچے جو ہے وہ آپ نے ایکسپیرینس جو اپنا شو کیا جی میں نے اپنا کیا شو کیا جی یہ میرا پروفیشن ہے جی یہ بغیرہ بغیرہ اور یہاں پہ میں نے اپنی ایڈوکیشن کی ڈیٹیلز دی ہیں آپ بھی اسی طریقے سے دیجئے گا جی ٹھیک ہے ریال دیں تو آپ کی مرضی فرضی کوئی سی بھی دے دیں تو آپ کی مرضی جیسے کہ میں نے سکول کی شکل نہیں دیکھی اور جہاں میں نے بی اے بی اے سی لکھ دیا تو لکھنے میں کیا ہوتا ہے آپ بھی لکھ دیجئے گا کوئی نواب کو گھروں میں چیک کرنے تھوڑی آ جائیں گے ٹھیک ہے جی تو یہاں خیر ہے بندہ لکھ سکتا ہے ورنہ بھلا ہو سکتا ہے میں نے سکول کی شکل بھی نہ دیکھی ہو تو جناب یہ باتیں ہو گئی ہیں جناب باؤنڈکس کے بارے میں تو باؤنڈکس میں بس اتنا سکرنا ہے آپ نے جناب اور یہ سیٹنگ کا سیکشن ہے جی یہاں پہ بھی دیکھیں کوئی چیزیں نئی ہیں لیکن کوئی خاص قابل ذکر چیزیں نہیں ہیں جن کے بارے میں ہم بات کرنا ہے یہ لائسنس ایگریمنٹ پرائیویسی پولیسی یہ چیزیں جتنی ہیں یہ ہر ایپ کے اندر ہوتی ہیں اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ چیزیں جی آپ نے کر لینی ہے اپنی ایپ کو اپ ڈیٹ کر لینا ہے پروفائل کو کمپلیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد جناب انقریب اس کی بھی لسٹنگ ہونے والی ہے آپ چلتے ہیں جی اومیگا کی طرف اور بات کرتے ہیں اومیگا نیٹورک کی کہ اومیگا نیٹورک کا جناب دیکھا جائے تو بس کل اس کی لسٹنگ ہے اور بڑی ٹاپ کی جو منجی ہوئی ایکسچینجز ہیں ان کے اوپر اس کی لسٹنگ ہے جیسا کہ جی جو بائی بٹ ہے اور اوکی ایکس ایکسچینجز ہے اور اس طرح سے بہت زیادہ جو فیمیس ایکسچینجز ہیں اس کی اوپر یہ لسٹ ہونے جار ہی ہے بلکہ بعض جگوں پر تو یہ بھی سننے کو آ رہا ہے سننے کو مل رہا ہے کہ یہ بینانس کے اوپر بھی لسٹ ہو سکتی ہے سو ہوفیلی جی بلکل جتنا زبردست تگڑا اور بڑا یہ پروجیکٹ ہے تو کوئی بائی نہیں کہ یہ جو ہے وہ بینانس کے اوپر لسٹ ہو جائے اور اگر بینانس پہ لسٹ ہو جائے تو پھر کیا ہی کہنے اور ویسے بھی یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے اس کی ٹوٹل سپلائی بہت مہدود سی ہے تو کافی ہماری امیدیں مغزتائیں اس کے ساتھ کہ اس کا جو ریٹ ہے وہ بہت ہی زبردست جو ہے وہ آنے والا ہے ٹھیک ہے جی سو مجھے یقین ہے کیونکہ شروع سے آپ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ اپنی کی ویسی جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہوگی اور اس کے علاوہ اس میں آپ نے اپنا ایک والٹ جو ہے وہ بھی ایڈ کر لیا ہوگا والٹ اپ ڈیٹ کر لیا ہوگا ان کو بتا دیا ہوگا جی کہ میرے جو مائن شودہ کوئن ہیں وہ مجھے کہاں دیے جائیں کس والٹ میں دی جائیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جی یہاں پہ ہم نے ایک چیز اور کرنی ہے اور وہ دیکھنا ہے جی اس کی بھی جو ہے وہ اپ ڈیٹ آگئی رات کو اس کو بھی اپ ڈیٹ کر لی جگہ جب اس کو اپ ڈیٹ کر لیں گے تو آپ یہاں پہ تھری لائنز کے اوپر یہ ہوم سکرین کے اوپر میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ یہ جو اس کا شیٹر بٹن ہے جس کو ہم تھری لائنز کہتے ہیں اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے کلک کیا اور یہ دیکھیں جی یہ ہمیں والٹ کے اوپشن میں ہم نے جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہاں پہ ایک تبدیلی آئی ہے اور اس کی پر ہم کلک کر کے دیکھتے ہیں جی یہ سکرین ہمارے سامنے آگئی اور یہاں پہ اس نے ٹرمز ان کنڈیشن بتائی تھی وہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا یہ دیکھیں جی یہاں پہ آپ کے کوئنز جو ہے وہ شو رہے ہیں جی کہ کتنے پہلے یہ جو ویریفائیڈ بیلنس تھا وہ شو نہیں ہوتا تھا اب یہ شو ہونا شروع ہو گیا ہے اور ان ویریفائیڈ بیلنس یہ ہے ان ویریفائیڈ سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کی ٹیم ہے اس میں سے بہت سارے نکھٹو دوست ایسے ہوں گے جو ابھی سوئے پڑے ہوں گے جن کو پتہ نہیں ہوگا جنب اومیگا اپ ڈیٹ ہوگی یہ ہے یہ لسٹ ہونے والی ہے انہوں نے مائننگ بھی کی انہوں نے ٹائم بھی دیا لیکن یہاں پہ آکے انہوں نے اس میں پرسپیٹ نہیں کیا تو جس وجہ سے دیکھئے انہوں نے اپنا نقصان کیا ساتھ میرا بھی کیا کتنی میند کی ہوگی میں نے ان کو کتنا سمجھایا ہوگا کتنے پوائنٹس پر کتنی مغز کھپائی کی ہوگی اور یہ دیکھئے جی اب جب پھل کھانے کا وقت آیا ہے اپنی میند بصول کرنے کا وقت آیا ہے تو یہ لوگ یہ بھائی صاحب سارے سو رہے ہیں تو یہ جب کی وائی سی جب تک نہیں کریں گے تو مجھے بھی یہ کوئن نہیں ملیں گے اور اگر بات کی جائے اس کی پرائس کی اس کی پرائس بہت اچھی آنے والی ہے ایک ڈالر سے لے کر پانچ ڈالر تک شنید ہے تو لوگ کہ اتنی بڑی امید نہیں رکھنی چاہیے ایک ڈالر تک قابل ذکر ہے یا ہاف ڈالر تک تو ماننے کی بات اس سے زیادہ نہیں سوچنا چاہیے لیکن ہونے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے جی اور پروجیکٹ بہت اچھا ہے اس میں بڑا دم ہے سو اسی حوالے سے کر میں بات کر رہا تھا کہ اگر ایک ڈالر بھی کنسیڈر کیا جائے تو یہ تیرہ سو سنتالیس ڈالر کا نقصان ہے یہ قسم کا دیکھا جائے تو تو تھوڑا تھوڑا کر کے تو میرا تو ہو گئی باقی ان لوگوں نے اپنا بھی کیا جب ان کو بعد میں ان چیزوں سے یہ وابستہ تو ہیں کبھی نہ کبھی ذکر تذکرہ یہ کرتے رہتے ہیں تو کبھی جب ان کے اچانک نظر پڑے گی جی امیگا کے اندر یہ والا سین ہو گیا تھا اور ہم نے نس کر دیا مس تو خیر نہیں ابھی اس نے 27 سال اور مائننگ کرنی ہے لیکن پھر بھی ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے تو مناسبت سے وقت پر ہر چیز جو ہے وہ سارے ٹاسک کمپلیٹ کر لیے جائیں تو پھر ہمیں بعد میں پرشان نہیں ہونا پڑتا سو ابھی بھی وقت ہے اپنے ساتھ موجود دوستوں کو لوگوں کو جگائیے بتائیے جن جن کو آپ نے جوائن کروایا تھا کہ جی اٹھئے بس لاہور آنے کو ہے منزل ملنے کو ہے سو امید کرتے ہیں کہ جی یہاں سے ہمیں اچھے والی انکم ملے گی جی یہاں پر یہ دیکھیں میرے کوئن الوکیٹ ہو گئے ہیں مجھے ویریفائیڈ میں اور کچھ ٹائم کے بعد آج شام تک یا کل تک باقی سب دوستوں کو یہاں پر بھی جو ہے وہ ٹرانسفر ایبل بیلنس میں بھی شو ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم چاہیں تو اس کو اپنے میٹر ماسک میں یا اکس چینجز پر یا یہاں پہ ان کا اپنا جو اومیگا کا والیڈ ہے اس میں بھی یہ جہاں کہیں ہماری ہائش ہو تمنا ہو ہم لے جا سکتے ہیں سو یہی کام کرنے والے ہیں جی کہ جب یہ ہمارا بیلنس یہاں پہ یہ ویریفائیڈ بیلنس یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے اس ویریفائیڈ بیلنس کا ہمیں ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ملنا ہے یہ بھی آپ ذہن میں رکھے گا یہ یہاں سے سارا یہاں موو نہیں ہوگا بلکہ اس کا ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ملے گا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ذریبات ہے یہ لوگ بھی اگر اپنی کی ویسی بغیرہ دیگر معاملات جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے تو وہ بھی ہمارا ویریفائیڈ ہو جائے گا ساتھ میں ہم نئی جو مائننگ ہے وہ بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جاری اس ساری ہے وہ بھی ہو رہی ہے تو وہ بھی یہاں پہ آئیڈ ہوتا رہے گا آگے ہمارے ریفل بھی مائننگ کریں گے ان کا ریوارڈ بھی ملے گا ہم خود بھی مائننگ کریں گے تو یہ ان ویریفائیڈ کے بارے میں پریشان ہونے کی آپ کو قطن ضرورت نہیں ہے کہ یہ سمجھے پتہ نہیں ہمارا ضائع ہو گیا ایسا کوئی بات نہیں ہے بس آپ نے وہ پرسن وہ بندہ ڈھونڈنا ہے اپنے ریفل ٹیم میں سے جس نے کہ کی ویسی ابھی نہیں کمپلیٹ کی یا کوئی دیگر جتنے بھی معاملات ہیں اپ ڈیٹس ہیں والٹ نہیں جوڑا یہ سارے وہ کمپلیٹ کرے تاکہ آپ کا بھی اور اس کا بھی بیلنس ویریفائیڈ میں آئے ٹھیک ہے جی سو جڑے رہیے جی انشاءاللہ اور دعا بھی کیجئے کہ کل کا دن ہمارے لیے بہت اچھا ثابت ہو کامجابی والا دن ہو اور اس کا ایک اچھا ریٹ آئے تو کہ ہماری زندگی میں بھی تبدیلی آئے اور بہتر اور مصبت تبدیلی ہے تو امید ہے جی آپ کو دونوں ایپس میں اومیگا میں بھی اور بانڈکس میں بھی آنے والی اپ ڈیٹس کے بارے میں اچھے سے معلوم پڑ گیا ہوگا مزید باتیں جاننے سمجھنے اور سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ کا خیار رکھیے گا اجازت جی اللہ حافظ